دوستو ویسٹن ڈیز کے خلاف لکتار دو مقابلے ہارنے کے بعد ہاردک پانڈیے کی کپتانی پر بھڑک اٹھے روحی شرما اور ورات کوہلی پھر کوہلی اور روحیت نے ہاردک پانڈیے کی کپتانی پر دیا چونکانے والا بڑا پیان تو کیا ہے پوری خبر آخر کار روحی شرما اور ورات کوہلی نے ہاردک پانڈیے کی کپتانی پر کیا کہہ دیا ہے سب کچھ آج آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کرکٹ سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دوستو بھارت اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں تی ٹونٹی سیریز کے پہلے دو تی ٹونٹی میچ کھیلے جا چکے ہیں جہاں آپ کو بتا دیں گی پہلے دونوں ٹی ٹونٹی مقابلوں میں بھارت کی ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شرمناک ہار جھیلنی پڑی آپ کو بتا دیں گی پہلے ٹی ٹونٹی میں ویسٹ انڈیز نے بھارت کو چار رن سے ہرائے تھا پھر دوسرے ٹی ٹونٹی میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے بھارت کو دو وگٹ سے ہرائے تھا جہاں آپ کو بتا دیں کہ رویوار کے دن کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹونٹی میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے ایک سو باون رن بنائے جہاں بھارت کے لیے تلک ورما نے اردھ شتک کیا پاری کھیلی تو وہیں اس کے بعد میں بلے بازی کرنے اتری ویسٹن ڈیز کی ٹیم کے یہاں شروعات ان کی شروعات کافی خراب رہی لیکن اس کے بعد بیچ کے اوور میں پورن اور پاول نے ویسٹن ڈیز کی پاری کو سنبھال لیا جہاں پورن نے اردھ شتک تو وہیں پاول نے بھی ویسٹن ڈیز کے لیے 21 رنوں کا کانٹریبیوشن دی حالکہ ضرور اس کے بعد میچ فسا لیکن لاسٹ میں اکیل حسین اور الزاری جوسف نے مل کر ویسٹن ڈیز کو جیت دلا جہاں آپ کو بتا دیں کہ اب اسی جیت کے ساتھ ویسٹن ڈیز کی ٹیم دو شننے کی اس سیریز میں بڑت بھی حاصل کر چکی ہے اس کے علاوہ اب لگتار دو میچ ہارنے کے بعد میں روحیت شرما اور ویرات کوہلی نے ہاردک پانڈیے کی کپتانی اور بھارت کی ہار پر بڑا بیان دیا ہے تو کس نے کیا کہا آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے ویرات کوہلی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں بھارت کی اس ہار سے کافی زیادہ ناخوش ہوں میں نے سوچا نہیں تھا کہ بھارت کی ٹیم ایسا پردرشن کرے گی کیونکہ بھارت کی ٹیم نے ویسٹن ڈیز کے خلاف جتنے کے لیے جیتنے کے لیے کچھ سپیشل نہیں کیا ہے اگر آپ کو ویسٹن ڈیز کی ٹیم کو ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ہارانا ہے تو آپ کو اپنا بیسٹ پردرشن کرنا ہوگا کیونکہ ویسٹن ڈیز کی ٹیم ونڈے ٹیسٹ سے کئی گناہ زیادہ ٹی ٹونٹی میں خطرناک ہے ویرات نے آگے کہا کہ اس سیریز میں ہماری بلے بازی کافی زیادہ سادارن رہی ہے ہماری ٹیم جس طرح کی بلے بازی کے لیے جانی جاتی ہے اس طرح سے ہمارے بلے بازوں نے نہیں کھیلا اور یہی کہیں نہ کہیں بھارت کے لیے پریشانی کا سبب بھی رہا ہے جس کے بعد ویرات نے ہاردک کی کپتانی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سیریز میں ہاردک کی کپتانی بھی کچھ اچھی نہیں لگی کیونکہ جس طرح سے وہ کپتانی کرتے ہیں مجھے وہ پسند ہے لیکن اس سیریز میں انہوں نے کافی خراب ڈیسیزن لیے جہاں ان کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں اٹھاروہ اوور میں چہل سے کروانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کروایا جس کا خامیازہ پوری ٹیم کو بھگتنا پڑا لیکن مجھے امید ہے کہ بھارت کے کھلاڑی اپنی غلطیوں سے سبق لیں گے اور آگے بڑھیں اور سیریز میں اچھا کمبیک کریں گے جو کہ ہم نے کیا بھی کافی بات جس کے بعد روحی شرما نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی بھارت کی ان دو ہار سے کافی ناخوش ہی ہماری ٹیم سے جو امید سبی کو تھی وہ اس طرح سے نہیں کھیل پائے حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ٹی ٹوئنٹی میں اچھا کھیلتی ہے لیکن ہمیں بھی اپنی پوری تیاری سے میدان پر اترنا چاہیے سچ بتاؤں تو مجھے اس سیریز میں ابھی تک بھارتی ٹیم کا پردرشن کافی سادہ رن لگا ہے خاص طور پر ہمارے بلے بازوں نے ابھی تک اس سیریز میں کچھ بھی خاص پردرشن نہیں کیا ہے حالانکہ ضرور گیند بازوں نے اپنا سو پرتیشت دیا لیکن ابھی ہمیں ہماری بلے بازی میں صدار کی ضرورت ہے خاص طور پر سوریہ اور سیمسن نے ابھی تک اس سیریز میں رن نہیں بنائے جو کی بھارت کے لیے ہار کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے لیکن بھارت کے بلے بازوں کو صدار کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد آگے روحیت نے بتایا کہ ہاردک کی کپتانی مجھے اس سیریز میں کچھ سمجھ ہی نہیں آئی خاص طور پر دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں کیونکہ جب چہل اچھی گیند بازی کر رہے تھے تو ان کا اوور بنتا تھا لیکن ہاردک نے چہل کو اوور نہیں دیا میرے حساب سے اگر چہل اوور کرتا تو ضرور بھارت یہ میں جی جاتے اور سیریز بھی برابری پر آ جاتے تو دوستو آپ کے حساب سے کیا ہاردک پانڈیے کی کپتانی سیریز میں خراب رہی ہے اپنی رائے ضرور بتائیے